السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کنسپٹ آف ویو پیکٹ کہ جو ویو پیکٹ کی ڈیفینیشن اس کی ایکزیمپل اس کی ایکسپلینیشن کیا گیا ہے انشاءاللہ ورحمان آج ہم اس ویڈیو میں کامبال کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہے نا ویو پیکٹ یہ ایکچوئی ہم اس کو سٹینڈی کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کا اگر ہمیں بیک گرونڈ کا پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں اس کو سٹینڈی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا سٹینڈی کو تو کر لیں گے لیکن اگر اس کی ہسٹری کا پتہ لگ جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ پتہ اس کے بارے میں نولج ہو جائے گی تو آیت سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن نے یہ 1905 1906 میں آئنسٹائن نے یہ تھیوری پیش کر دی تھی جو ہوتی ہے فٹون وہ مومینٹم رکھتا ہے اپنے پاس یہ تو پروس نے کر دیا تھا کہ جو فٹون وہ ایزا وی بیہیو کرتا ہے لیکن اس نے بس ایک کنسپٹ دے دیا آئنسٹائن نے کہ جو فٹون ہوتا ہے وہ مومینٹم بھی اپنا رکھتا ہے تو اس پر جو بقاعدہ کام کیا تھا وہ کیا تھا 1923 میں 1923 میں کوپٹن ایفیکٹ نے کہ اس نے یہ پروو کا عرض ہے تھا کہ واقعی آئنسٹائن کے بات ٹھیک ہے کہ جو آئنسٹائن نے کہا کہ جو فٹون ہوتے ہیں فٹون مومینٹم رکھتے ہیں اچھا یہ فٹون کیا چیز ہے یہ تو پتہ نہیں ہے اگر فٹون کا نہیں پتہ تو ہمیں کیا باتیں کر رہے ہیں مومینٹم کے تو فٹون ایک ایکچولی ایس دی پیکٹ آف دی انرجی یعنی کہ اگر دیکھیں دن فٹون کیا ہوتی ہے فٹون مثال فٹون ایس دی سمال پارٹ آف لائٹ یعنی کہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ ایس دی سم آف دی فٹون جو لائٹ ہوتی ہے وہ کس کی مجموع ہوتا ہے یا کس کا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ فٹون کا یہ بات پروو ہو چکی ہے جو بھی لائٹ کسی بھی کسی جو لائٹ ہوتی ہے وہ فٹون کا مجموع ہوتی ہے اگر مثال یہ فٹون ہے یہ سارے فٹون ہیں تو یہ ایک لائٹ ہے یعنی کہ اگر اس دیکھن میں تو یہ لائٹ ہے یہ لائٹ کے اندر یہ فٹون ہے فٹون کے اندر کیا ہے یہ انرجی ہوتی ہے اس کے اندر ہم یہ کہہ لیں کہ انرجی ہوتی ہے تو پہلے یہ پروو کر لیا گیا تھا کہ فٹون کے behave کر سکتی ہے light کی جو properties کیا ہوتی ہیں light کی properties ہوتی ہیں یہ interference کرتا ہے reflection کرتا ہے reflection کرتا ہے یہ light کی properties ہوتی ہیں اگر یہ properties نہیں ہے تو وہ light نہیں ہوگی تو یہ تو ہمیں یہ properties ہوتی ہیں لیکن light کے اندر یہ تو پتہ لگا ہے light یہ properties behave کرتی ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ light as a particle بھی behave کرتی ہے یعنی کہ اس کا اپنا momentum ہے اس کے اپنے ایک انرجی ہوتی ہے تو اس پر جو briefly کام کیا تھا وہ کیا تھا 1923 میں کومپٹن ایفیکٹ نے اس پر بقیتہ ہمیں ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کومپٹن ایفیکٹ یہ 1923 میں تھی جبکہ 1906 میں آئنسٹائن نے یہ concept دیا تھا یعنی کہ اس تھیوری پیش کیا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو یہ light ہے جو یہ photon ہے یہ momentum رکھتے ہیں اوکے تو اس کے بعد 1924 میں اور 1927 میں یہ بھی یعنی کہ رول آفر کے یہ شور پیدا ہو گیا کہ اگر light behave کر سکتی ہے as a particle کیونکہ جو کومپٹن ایفیکٹ ہے اس نے یہی پروف کیا تھا کہ جو light particle یعنی کہ momentum رکھتی ہے یہ انرجی دیتی ہے اگلے particle یہ پورا پروسیجر ہے اگر آپ کو کوپٹن ایفیکٹ دیکھیں گے تو آپ کو مزید نالوجی مل جائے گا تو اس کے بعد کچھ انہوں نے کہا کہ اگر light میر فٹون as a behave تو dies آخرین pem پروسی ڈو اikke ڈری iOS lair ڈی ڈی 겠습니다 میں اس کو اب وہی پروک کر لیا گیا تھا جو کہ ہمارا مشہور ایکسپریمنٹ ہے ڈیویجن ڈ جرمار ایکسپریمنٹ انہوں نے پروک کر دیا تھا کہ واقعی پارٹیکلز بھی ایزا بیہو کر سکتے ہیں ویو کے طور پر اوکے تو یہ تھے ڈایا یعنی کہ اس کی جو بیک گرونڈ ویو پیکٹ کی جو تھا نا ویو پیکٹ کا اوکے اب تھوڑی اس اس میں مزیدی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو تھے نا ہماری ویو ہماری جو سائنوسائیڈل ویوز ہیں جس پر ہمیں بنایا ہوا ہے کہ جو سائنوسائیڈل ویوز ہیں وہ یعنی کہ شو نہیں کر رہی تھی یہ پروسیجر جو ہمیں تو بعد میں پتا لگا کہ جو سائنوسائیڈل ویوز یا جو ٹریبلنگ ویوز ہوتی ہیں وہ بیہو نہیں کر سکتی یہ والے پروسیجر تو جو اس کو پھر بعد میں ایک سائنٹسٹ آئے انہوں نے کہا کہ ویو ہے ویو تو ہیں لیکن وہ ویو ایک مختلف قسم کیا اس کو ہم نے ایک نیا نام دیا جیسا کہ ویو پیکٹ ہے کہ ویو پیکٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویو پیکٹ ہے کیا یہ ویو پیکٹ چیز ہے کیا تو یہ دیکھا ہمارے پاس یہ مارے پاس پارٹیکل ہے کوئی بھی پارٹیکل ہے اس کا یہ ایزا بہیو یا ایزا بہیو بہیو کر رہا ہے اوکے یہ ہماری ڈیاغرام ہے اوکے ویو میٹر کی اگر آگے اس کو ہمیں دیکھیں گے اور اس سے یہ ہمارے پاس انرجی ہے پارٹیکل انرجی رکھتی ہے میر سائز کا اور ویو لیند ہے ظاہری بات ہے یہاں ہمارے پاس ویو لیند ہے یہ اوکے تو ہمارے پاس یہ ویو ویو پیکٹ میں سٹڈی کریں گے اس پر گروپ ویو پیکٹ میں سٹڈی کریں گے اور اس پر فنکشن ہے وہ بھی ہم سٹڈی کریں گے تو پہلا پوائنٹ یہ ہی لکھا ہوا ہے جو میں بتا دی اوپر تو یہ سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں یہ ہم ڈیفینیشن ایکچولی اس کی ویو پیکٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ ویو پیکٹ is a form of ویو فنکشن that has a well defined position as well as momentum کہ جو ویو پیکٹ ہے sinusoidal wave کے بات نہیں ہوتی نہ transfer waves کے بات رہی ہے ادھر بات رہی ہے ویو پیکٹ کی ویو پیکٹ ہوتی ہے وہ اپنی ایک الگ سے spread یعنی کے ویل ڈیفائنٹ بہت اچھی طریقے سے اپنے انہیں پوزیشن پاس جمع ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا جو ہوتی نام ویو پیکٹ وہ اپنا کرنا چاہوں تو وہ بھی ادھر دیکھیں گا کہ میں ادھر ہنٹ دیتا ہوں اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ لارج ہوا پھر ڈگریس ہوا یہ ہے جو یہ پروسیجر ہے یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں ویو پیکٹ اوکی یہ ہنٹ دیا دیا اگر ہمارے اس کو کنٹ کریں گے اوکی یہ ہوتی ہے ہمارے ویو پیکٹ ہے یہ ویو پیکٹ ہے یہ ویل ڈیفائنڈ پوزیشن رکھ رکھ رہا ہے اور اس کا مومینٹم بھی ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے پوزیشن کنٹین کی ہوئی ہے اس کا مومینٹم بھی ہے یہ ہنٹ دیا اس کو وہاں آگے ہمیں دیکھیں گے پروو بھی کریں اوکی تو اگر پوائنٹ ہے نیکس پوائنٹ ہے ایس دی نمبر آف ویو انکریزی دی ویو پیکٹ بھی کامز مور لوکلائزڈ ان سپیس اب اس کا کیا مطلب بھی تھوڑ کمپلیکس بات ہے لیکن جب ہاں میں تو کیا کمپلیکس بات اوکی یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب بھی جو اچھا جو یہ ویو پیکٹ بنا ہوا ہے یہ خود اب خود نہیں بن گیا یہ تو میں ادھر سا یہاں کے سادہ سا ڈریکٹ بنا دیا نا یہ خود اب خود نہیں بنا اس کے یہ سارے ایکچولی ویوز ہیں مارے پاس یہ ویوز کا جسے ہم عام الفاظ میں کہلیں کہ یہ ویوز کا پروڈکٹ ہیں اوکی یہ پوائنٹ وہی شو کر رہا ہے کہ ایس نمبر آف ویوز انکریزیز دی ویو پیکٹ بکمز مور لوکلائزڈ ان سپیس یعنی کہ مثال کی طور پر جو ہمارے پاس یہ ویو پیکٹ بڑھنا ہے مثال میں مثال ایکزیمپل لے لہا ہوں یہ ہماری ٹین ویوز کی مدد سے ہمارے پاس یہ ہے نا یعنی کہ ٹین ویوز میر ایک ویو یہ والی ہے ایک اسی پھر پھر ایک یہ ویو ہے یعنی کہ ویوز کا جو آپس میں مجموع گروپ پروڈکٹ ہے اس کی مدد سے ہمارے پاس جو ہوتی ہے نا وہ ویو پروڈکٹ بنتی ہے مثال طور پر ہمارے ٹین ویوز کی وجہ سے مارے پاس یہ ویو پیکٹ بنا ہے یہاں سے اس کا جو ٹینس وہ اتنا ہے ایکس ہے اوکے اگر ہم ادھر ٹین کی بجائے ٹونٹی ویوز لے لیں ٹین کی بجائے ہم ادھر ہم اگر ٹونٹی ویوز لے لیں تو ہمارا جو یہ ڈسٹنس ہے نا یہ یہ ڈکریز ہو جائے گا یہ آلموسٹ اتنا رہ جائے گا ادھر سے اتنا کم ہو جائے گا اور ادھر سے اتنا پھر یہ ہمارے پاس اتنا رہ جائے گا پھر اس کے اندر ایسے ہوگا مرکو ٹونٹی ویوز لے ایسے ہو جائے گا اوکے یعنی کہ جتنی ویوز ہیں اسے میں وہی پوائنٹ لکھائی ہو جوجہا ہے ایسے پیکٹ بکم مور لوکلائز ہو جائے گا اچھا ہے اللہ بلا کر کیا اگر نیکس چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سیمپل ڈیگرہ بنائی ہے اب ہمارا جو میٹھمیٹکل فارم ہے نا ویو پریکٹ کی وہ شروع ہونے لگی ہے اکارڈنگ ٹو ڈی بروگلی ہائپوٹیز جس طرح ہم نے ہائپوٹیزم یا کہ ڈی بروگلی کہا یہ بھی ہمارا ایک لیکش بنا ہوا ہے اس پر کہ ڈی بروگلی ہائپوٹیز ہے کیا اس میں فارمولا کیا ہے اس میں فارمولا ہم یہ ڈرائیو کیا تھا کہ لیمڈا ایس اکول ٹو ایچ اوور پی ویوی لیند پلانک کونسٹینٹ اور یہ مومینٹم اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ایچ بیسی کا ویسا ہی ہے یہ مومینٹم ہے جیسا ہم جانتے ہیں کہ میس اور بلاسٹی کے پروٹورکل ہم مومینٹم کہتے ہیں مومینٹم کو پی سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے اس کے جگہ یہ لکھ دیا اور اس کو ہم نے ایکویشن نمبر برن کا نام دے دیا اب اکارڈنٹو آئنسٹینٹ تھیوری آئنسٹینٹ نے یہ تھیوری پیش کیا تھا کہ انرجی جو ہوتی ہے وہ اس اکول ٹو ایم سکیر ہوتی ہے یہاں انرجی ہے یہ میس ہے اور یہ سی کیا ہے سپیڈ آف لائٹ ہے سپیڈ آف لائٹ اور اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے تھری انٹو ایٹ میٹر پر سکیر یعنی اتنی بہت ہی زیادہ یعنی اتنی بہت ہوتی ہے اور ادھر ایک ویلیو یہ پولانک پولانک کونسٹینٹ کی ویلیو تھی ہے تھری پوائنٹ تھری فور انٹو تھرٹی فور اوکے اس کا مکانہ یونٹ ہوگا جول سیکنڈ اوکے اب یہ تو اکارڈنٹو آئنسٹین تھیوری یہ انرجی اسکول ٹو ایم سی سکیر ہے لیکن جو اب ہم کوانٹم تھیوری میں سٹیڈی کرتے ہیں وہ انرجی کو ایس طرح کرتے ہیں کہ ایسکول ٹو ایچ یہ ہمارے پاس وی ہوتا ہے وی مین یہ ہمارے پاس فریکوینسی ہے ہمارے پاس یہ پولانک کونسٹینٹ ہے اور یہ ہمارے پاس وی کے فریکوینسی ہے اس کو بہت کسی لکھا ہوتا ہے اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے ان کے ڈیفرنٹ ڈیونیشنز ہوتے ہیں اس کو جائیں سائنسز کو شو کرتے ہیں اوکے تو یعنی کہ یہ عام الفاظ میں یہ کیسا ہوتا ہے یہ جو ایکویشن تھی کلاسکل تھیوری کے مطابق تھی اور یہ ایکویشن اکارڈن ٹو موڈرم فیزکس کی مطابق یہ ایکویشن اب ہم ایکویشن ٹو اور ایکویشن ٹھری ایکویشن ٹو ایکویشن ٹھری کو کمپیر کریں گے کیونکہ ان کی دونوں لیفٹ ہائنسینٹ براپور ہیں یہ دیکھا ہمیں کمپیر کیا تو ادھر دیکھیں کمپیر کرنے ساتھ جو فریکوینسی ہے تو یہ ہاں ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر اس پردو ، آپ نیچ ساتھ ڈکان کہ Wh ہاں یہ فرمولا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں h is equal to m v lambda یعنی کہ اس کو یہ فارب اللہ ہمارا equation 1 تھا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو equation number ہم نے 5 کا نام دے دی اب putting equation 5 in equation 4 یعنی کہ جو میں پاس equation 4 ہے یہ والی اس کے اندر ہم نے value کس کی put کر دی h کی ادھر ہم نے value put کر دی equation 5 کی value کو ہم نے equation 4 میں put کر دیا each کی جائے گا جب put کیا تو ہمارے پاس یہ formula آگیا simple سی اگر وش کوئی مشکل موالی بات کو ہی نہیں ہے اب ادھر m m سے cancel ہو جائے گا تو یہ جو lambda ہوگا ادھر چلی جائے گی تو یہ product بن جائے گا تو یہ ہے مائے پاس equation آگی اس product کو ہم کہتے ہیں phase velocity phase velocity اس پر بیماری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے phase velocity is equal to mu lambda okay phase velocity group velocity اس پر ہمارے ویڈیو کو نہیں ہوئی ہے اس کی جگہ ہم نے vp لکھا ہے p cache ہو کر رہا ہے phase velocity okay اب ادھر hint دینا آپ لوگوں کو لازمی ہونا چاہیے دینا پڑے گا کجھے دینا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا تھا یہ wave packet ہے اس کے اندر اگر مثال طور پر نہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر اس ایک wave کی جو velocity ہوگی ہم اس کو phase velocity کہیں گے یہ عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں یعنی کہ آپ کو ایک تصور دینے کے لئے اگر ہمارے پاس بہت زیادہ waves ہیں بہت ساری waves ہیں ان waves کا جو آپس میں کہیں نہ کہیں نہ مل رہی ہوں گی اس کو ہم کہیں گے group velocity اگر ہم vg سے denote کرتے ہیں اگر ہم vg سے denote کرتے ہیں اگر ہم vg سے denote کرتے ہیں تو یہ سمپل سمہنے آپ لوگوں نے denote دیا اب نکس چلتے ہیں اس کے جگہ میں نے vp لکھ لیا اب as we know dead the speed of light is always greater than any speed according to relativity theory جو آئنسٹائن نے 20 میں صدی کے آغاز میں یعنی کہ 1905-1906 میں جو تھیوری پیش کی تھی یعنی کہ ایک جنرل ریلیٹی تھی ایک سپیشل ریلیٹی تھی اس کے اکارڈنگ جو تھی نا speed of light کتنی ہوتی ہے speed of light 3 into 8 میٹر پر سیکنگیں کتنی بہت زیادہ یہ کائنات میں سب سے زیادہ جو speed ہے light کی speed ہے speed کی light کو ہم شو کرتے ہیں c سے اور اس کی value ہے 3 into 8 اور ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو speed ہے high وہ ہے light کی تو اب ایدھر ہمیں کیا شو ہو رہا ہے اس equation سے ہم کیا drive کر رہے ہیں یہ والی equation جو ہمارے ہیں اس سے ہم کیا شوید کیا ہم اپنے لئے پروو کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہے نا velocity of light یہ بہت 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 گریٹر ہوتی ہے velocity of mass یہ کی کہہ ہے velocity of mass یعنی کہ جو ہم نے پارٹیکل لیا ہوا ہے اس کی یہ ویلاسٹی ہے اوکے یہ کیا شو کر رہی ہے کہ اگر یہ ویلاسٹی کم ہوگی تو یہ ویلاسٹی انکریز ہوگی ان دونوں کے درمیان اگر یہ ویلیو انکریز ہوگی تو یہ ویلیو دکریز ہو جائے گی یہ ریلیشن شو کر رہا ہے ادھر دیکھیں اگر یہ ویلاسٹی کم ہو رہی ہے تو فیز ویلاسٹی انکریز کرے گی اور اگر یہ ولاستی دکریز کر رہی ہے جو پارٹی کر کی ولاستی ہے اگر یہ دکریز کر رہی ہے تو یہ انکریز کر رہی ہے تو یہ دکریز کرے گی یہ تو ٹھیک ہو گیا یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے اس کو اس کے ساتھ کمپیر کیا تو ہمارے پاس جو یہ فارمولز یہ رونگ بن گیا مثال کے طور پر اگر اس کی ولاستی ہم نے جو ویلیو درکریز کر دی تو اس کی ویلی کیا ہوگی increase یعنی کہ اس کی value اس سے زیادہ ہو جائے گی یہی ہے نا اکی تو یہ تو possible ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک phase کی velocity speed کی velocity light کی speed کی velocity سے زیادہ ہو رہی ہے یہ تو ممکن تھا impossible ہے کیونکہ کائنات میں جو زیادہ highest value ہے وہ ہے light کی speed جو ہے یعنی کہ ایتھریک انٹو یعنی کہ ہمارے پاس ہے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ اتنی بڑی ویلیو ہے میٹر پر سیکنڈ یہ فیز ویلاشٹی اس سپیر سے کیسے زیادہ ہو سکتی یہ ایمپوسیبل تھا یہ دیکھیں یہی ہمیں اس فارملے سے ڈرائیو کر رہے ہیں کہ جو فیز ویلاشٹی ہے وہ سی سے زیادہ ہو رہی ہے لیکن یہ ایمپوسیبل ہے تو ایمپوسیبل ہے تو اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آئے تھے ان کا اسٹرونر اس طرح کا نام تھا انہوں نے تو انہوں نے یہ پروک کہہ کر کیا تھا کہ جو یہ فیز ویلاشٹی ہے یہ تو بار ٹھیک ہے کہ فیز ویلاشٹی اس سپیر آف لائٹ سے بڑی نہیں ہو سکتی سپیر آف لائٹ سے بڑی نہیں ہو سکتی تو پھر انہوں نے جو لوگوں تو انہوں نے کہا چلو آپ جواب دے دے ہمیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہم پہلی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے لے یہ آپ نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھی ایسا نہیں ہے تو آپ کو یہ ریزن دیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے تو انہوں نے یہ کریں کہ پروک دے دیا تھا کہ ویو پیکٹ کا جو ہمارا مین مقصد ہے ایک سے ویڈیو میں ویو پیکٹ کا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے وی پی ہے اگر ہم اس کو بہت ہوئے ہیں وی پی سے لینے تو سپوز کر لیں مارے پاس یہ گروپ ویلوسٹی ہے وی جی ہے تو انہوں نے کہا کہ جو سٹرونگر سینٹری سینٹس تھے یہ ہی نام تھا انہوں کو لوگ ان کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فیز ویلوسٹی ہے نا ایک پارٹیکل کی یہ پارٹیکل ہے اس کی جو ویو ہے یہ وی پی یہ ایمپوسیبل ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے یہ impossible لیکن کوئی نئی بات بتاؤ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا ہمارے پاس wave packet تو پھر یعنی اس topic کے جو بنیادی مقصد تھا جو mean وہ یہی تھا کہ جو phase speed ہے وہ speed of light سے نہیں بڑھ سکتی یہ impossible ہے phase velocity میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو phase velocity ہے وہ single یعنی کہ وہ single wave کی جو velocity ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں phase velocity اس کو ہم phase velocity کہتے ہیں تو جو تھا اس کے بعد ایکویشن کو wrong پروپ کرنے کے لئے کہ یہ بات اس نے wrong کر دی ہے جو اس انہوں نے کہ vp is greater than c سے تو اس کے بعد ایک ایک سٹرونگر اس کا name نام ہے تو انہوں نے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو single wave ہے یہ تو ٹھیک ہے بات کہ speed of light سے نہیں بڑھ سکتی لیکن ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی ایک particle جب بھی ایک particle space میں travel کرتا ہے تو اس کی ایک single main phase velocity نہیں ہوتی اس کی بلکہ ایکچولی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موشن کے دورانے ایک wave پہ کرے بنا رہا ہوتا ہے جس طرح میں نے یہ یعنی کہ یہ amplitude increase پہلے increase کر رہا ہے پھر اب decrease کرے گا اسی ہوا seam to seam اس طرح کا جو ایک ویو پیکٹ بنے گا ایک ایک موسیقی